ہائی فرنس میں پروندر خاری فرنس آج کی جو ہماری گیم ہے جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ان کی آئی ڈی ہے بلیز وائٹی تو انہوں نے مجھ سے 1973 کے گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا برازیل میں گیم کھیلی گئی تھی ڈیویڈ برونسٹین ورسز لبومیر لبویوک کافی ڈیفکلٹ نام ہے پرونانس کرنا ڈیویڈ برونسٹین نے یہاں ایفور کے ساتھ شروع کیا نائٹ ایف سکس یہاں بلیک نے کھیلا ایف آئیف الکھائن ڈیفینس نائٹ گیا دی فائیف سکوار پر دن دی فور تو دی سکس پون ایکشنز کی کوشش ہے لیکن اس سے پہلے ہوا یہاں سی فور نائٹ پر اٹیک بنا تو یہ نائٹ گیا بی سکس سکوار پر دن ہوا ایفور تاکہ ایفائل میں اگر پون ایکشنز ہو تو وائٹ کی پوزیشن ریسپیکٹ ٹو پونس کافی سٹرانگ بنی رہے ڈی ٹیکس ای فائیف ایف ٹیکس ای فائیف دن ایکشنز کی کوشش ہے لیکن اتنے ایڈوانس پون ہونے کے پاس ضرورت کیا پون ایکشنز کرنے کی ڈی فائیف آبیس موف بنتا ہے دن ہوا ای سکس نائٹ سی ثری سکوار پر دن ای ٹیکس ای دی فائیف سی ٹیکس دی فائیف اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈی فائیل میں اٹلیسٹ ایک پاس آر آ چکا ہے یہاں پر وائٹ کے پاس دن ہوا سی فور تو نائٹ آیا ایف ٹری سکوار پر بیشپ جی فور نائٹ کس دیر کے لیے پین ہوا ہے کیونکہ وائٹ کا گیم پلین یہی ہے کہ انہیں اب کیسل نہیں کرنا انہوں نے اپنی کون کو ڈی فور سکوار پر لیا اور یہاں اس بیشپ پر اٹیک بنایا تو زیادہ کچھ فرق پڑتا نہیں ہے بیشپ ٹیکس ایف ٹری نہیں ہے لیکن بیشپ ٹیکس ایفور ایک پاؤن یہاں وائٹ نے جیتا اور اس کے بعد بلیک نے کیسل کیا کیسل کرتے کے ساتھ ہی یہاں وائٹ نے اپنے روک کو لیا جی ون سکوار پر یہ تھوڑی ڈینجرس پوزیشن ہے ڈینجرس کیوں ہے میں ابھی بتاتا ہوں فور وائٹ نوٹ فور بلیک جی سکس کیونکہ وائٹ نے کر لیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پر لیکن بیشپ جی فائیو کوئن پر اٹیک بنا تو یہ کوئن گئی سی سیون سکوار پر اور اب کوئن کے سی سیون سکوار پر جانے کے بعد بلیک کا بیشپ کہاں آئے گا یہ نظر آئی رہا ہے تو اس لیے میں روک جی ون کے موف کے لیے زیادہ فیور میں نہیں تھا فیلحال اٹیک بنا ہے بیشپ پر تو بیشپ کو بجانا پہلے ضروری ہے بیشپ گیا بی تھری سکوار پر اور بلیک نے یہاں کیا بیشپ سی فائیو ان کا نام تو پرناؤنس ہو ہی نہیں پا رہا ہے کوئن پر اٹیک بنا کوئن ہٹی ایف فور سکوار پر اور یہاں یہ روک فری میں گوانا پڑا وائٹ کو بیشپ ٹکس جی پون دی سکس کوئن پر اٹیک بنا کوئن گئی سی ایٹ سکوار پر دن ہوا کنگ سی ٹو کوئن کا سی ایٹ سکوار پر جانا کافی حد تک ڈھیک بھی ہے بلیک کی گیم پلانس کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ اگر وائٹ کسی طرح کی کوئی تریٹس دینا شروع کر دے تو وہ یہاں چیزوں کو منیج کر سکے لیکن فلحال بلیک نے اپنے بیشپ کو لیا واپس سی فائیو سکوار پر دن ہوا نائٹ ای فور اور نائٹ کی ای فور سکوار پر آنے کے بعد نائٹ کے اکنی دیسنیشن وہ ایک چیک کے ساتھ ہوگی اس کے بعد پاسیویلٹیز کافی کھلتی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن یہاں بلیک نے کیا نائٹ ایٹ گوز ٹو ڈی سیون اور ایسا ہونے کے بعد روک سی ون اور یہاں آپ اس سی فائیو سکوار کو دیکھئے جہاں نائٹ اور بیشپ دونوں کا ہی فلحال اٹیک آ رہا ہے اور بیشپ کو بچانے کے لیے سکوار بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ڈسکورڈ چیک کے ساتھ پرابلم سوار بڑھ جائیں گی بلیک کوئن گئی یہاں سے سی سکس سکوار پر اس کے بعد یہاں ہوا روک ٹکس سی فائیو میٹریل ایکشنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نائٹ ٹکس سی فائیو کرنا ہی پڑے گا ایکشن سیکریفائز دیا ہے کیوں وائٹ کو یہاں ایک چیک دی رہی ہے نائٹ ایف سکس چیک کینگ کو ایچ ایٹ سکوار پر جانا ہی ہوگا دین کوئن ایچ فور اور اگلے مووڈ میں یہاں پر چیک میٹ کی تھرٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہو نہیں سکتی ہے پہلے تو یہاں بلیک نے ایک چیک دی کمپلیٹ کوئن سے کوئن بی فائیو چیک کنگ گیا ڈارک سکوار پر ای تیری پر کیونکہ یہ بلیک کی کوئن ڈارک سکوار پر آرام سے نہیں آ سکتی ہے ایچ فائیو اور یہ جو پروٹینشل چیک میٹنگ تھری اس سے تھوڑی دیر کے لیے نیزاد پائی لیکن جیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے نائٹ ٹکس ایچ فائیو اور اگلے مووو میں یہاں ڈسکوارڈ چیک کی تھرٹ ہے کیوں کیونکہ جی ٹکس ایچ فائیو ہونے کے بعد یہاں وائٹ پہلے کوئن ایف سکس چیک کرے گا اور اب یہ کنگ جہاں جانا چاہے وہاں جانے کے لیے پری ہے بس اگلے مووو میں یہاں چیک میٹ ہوگی ہی ہوگی تو یہاں پر کھیلا گیا کوئن ٹکس بی تری بھی چیک اور کوئی طریقہ تھا بھی نہیں بلیک نے بہت اچھا سولیشن نکالا ہے اگر آپ یہاں سوچ رہے ہیں کہ بلیک نے کوئن سیکریفائز کر دی ہے no issue ای ٹکس بی تری ہونے کے بعد سب سے پہلے تو نائٹ سے چیک آئی کینگ یہاں سے گیا ڈی فور سکوار پر دونوں نائٹ پر اٹیک بنا لیکن پہلے ہوا نائٹ ای سکس چیک کینگ ٹکس ڈی فائیو نائٹ ٹکس جی فائیو اور یہاں یہ جو چیک میٹنگ فریٹ تھی کم سے کم تھوڑی دری پریدر ملا ہے نائٹ ایف سکس چیک کینگ گیا یہاں سے جی سیون سکوار پر اور نائٹ ایس سکوار پر آ چکا ہے جو چیک میٹ اب نہیں ہونے دینے والا ہے کوئن ٹکس جی فائیو نائٹ کو الیمنیٹ کیا اور اب اگر یہاں وائٹ نے اپنے قویڈ کو ایچ فائیل میں پلیس کیا تو رک ہے پرابلم کو سنبھالنے کے لئے رک اٹ ایف گوز ٹو ڈی ایٹ یہاں پہلے بلیک نے کیا دین ہوا ای سکس ای سکس کس لیے میں نے کھال سے ایناف سٹرانگ پوزیشن تھی یہاں پر وائٹ کی لیکن پھر بھی ایف ٹکس ای سکس وید چیک کنگ ٹکس ای سکس اور بلیک فی الحال تو کوئی خاص چیک بے نہیں پائے گا رک ایف ایٹ اور یہاں نائٹ کو پریشان کرنے کی کوشش ہے لیکن اس سے پہلے ہوا ڈی سیون اور یہاں اپنا ایک پون پرموٹ کرنے کی تھرٹ دی ہے بل اے فائیو دین ہوا نائٹ جی فورٹ نائٹ کا جی فورٹ سکوار پر جانب بنتا بھی ہے کیوں یہاں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے ہی بلیک نے اپنے اس اے پون کو آگے پوش کیا ہے تو بلیک کے پاس پوٹینشل چانسز ہیں اپنے رک سے چیک دینے کے اور یہاں نائٹ بلکل تھرٹ میں رہتا رک اے سکس چیک اور اب وائٹ کا کنگ پری ہے ای فائیو سکوار پر جانے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قیمت پر یہاں ای سیون سکوار پر یہ وائٹ کا کنگ جا سکتا تھا کیونکہ اگلے موو میں ایک اور رک سے چیک آتی اور کنگ کو ایٹھ رینک میں جانا ہی پڑتا تو تھوڑی دیر کے لیے ٹرمز یہاں بلک ڈیفائن کر رہا ہو تھا فیلحال بلک کو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے لیکن ایڈوانٹیج بہت بڑیہ نہیں ہے رک اے فائیو چیک کینگ اور کوئن پر فوق تو لگی لیکن کوئن ٹیکس اے فائیو کرنے میں آخر وائٹ کو پرابلم ہی کیا ہے کیونکہ جب جی ٹیکس اے فائیو ہوا تو یہاں وائٹ نے اپنی نئی کوئن پرموٹ کر لی ہے ڈی ایٹ اکوالز کوئن پرموٹی ٹو کوئن ایف ٹیکس جی فور چلیے کوئی دکت نہیں ہے نائٹ گیا لیکن کوئن اور ورسز روک کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ویسے تو گیم یہی ریزگریشن بندہ ہے گیم کا لیکن پھر بھی یہاں پہلے وائٹ کا موو ہے انہوں نے ایک چیک دی کینگ گیا ایک سکس سکوئر پر اس کے بعد یہاں اس بی سیون پونڈ کو لیا باقی بس وائٹ کو کرنا ہی ہے بلیک کے پونڈ کو ہی سمیٹ لے رک پر اٹیک ہے تو رک گیا جی سکس سکوئر پر اور فائنل موو یہاں پر وائٹ کا آیا وہ تھا ایف فور کا اور یہاں اس موو کے بعد لبومیر لبو وک نے ریزائن کر دیا مجھے امید ہے کہ یہ گیم واقعی میں سورسیرس اپرینٹس تھی لگتا ہے کوئی جادو ہی ہوا تھا اس میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سی ٹیو چینل جیس گروہ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انظار رہے گا تھینکی فور واشنگ بائی فور ناؤ